بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محترم نزرگو اور گوشتو اور عزیز طلباء و طالبات اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بہت ہمارے اوپر ہم سب کے اوپر پذل و احسان ہے کہ اللہ پاک نے اس دینی ادارے سے ہم سب کو جوڑ بٹھا ہے اس ادارے سے میں پڑھنے والے پڑھانے والے اسادزہ جارجین اور اس میں کسی بھی طرح کا تعالیٰ کرنے والے لوگ خوش نصیب لوگ ہیں کیوں خوش نصیب ہیں اس لیے کہ یہاں پر انسان کے مقصد تخلیق پر بکتگو ہوتی ہے اور انسان کا جو دنیا میں بھیجے جانے کا جو مقصد ہے وہ سکھلائے جاتا ہے اس لیے اور سب سے سمجھدار سب سے عقل مند سب سے قیمتی آدمی وہ سمجھا جاتا ہے جو انسان اپنے مقصد کو سامنے رکھے اور ہمارا یہ دارہ اس لیے بھی نہایت عظمت والا ہے نہایت اہمیت والا ہے کہ یہاں پر دینی تعلیم سکھلائی جاتی ہے اور دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ اصلی علوم سے بھی ہم سب کو آرازتہ کیا جاتا ہے جیسا کہ ابھی آپ نے بچوں کی پروگرام کو سنا اس کو دیکھا بچوں نے کتنے اعتماد کے ساتھ اردو میں انگلیس میں تطریرے پیش کی مقالمیں پیش کیے اسلامی تعلیمات سے پر مقالمیں پیش کیے جس میں بہت ساری چیزیں بچوں کو بھی اور ہم بڑوں کو بھی سکھ لیگنے کے لیے کریں اس لیے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی ہم کو یہ احساس کم تری میں مطلع نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے مکتب میں تعلیم حاصل کرتے ہیں بلکہ ہمارے میں یہ خوش رسیوی کی بات ہے یہ ہمارے میں عظمت کی بات ہے کہ ہم اللہ کے دین کو کی اشاعت کے جو ادارے ہیں اس میں ہمارے بچے تعلیم حاصل کروئے ہیں دوسری چیز میں بچوں سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ تعلیم کے اندر کسی بھی اعتبار سے کمزوری محسوس کر رہے ہیں تو آپ یہ نہ سمجھئے کہ آپ زمین نہیں یا آپ کے پاس کسی بھی طرح کی کوئی کمی کیونکہ دنیا میں جتنے بھی افراد کامیاب ہوئے چاہے ترقی کے کس مقام پر بھی وہ پہنچے ہوئے ہو اگر ان کا ریشیو دیکھا جائے اور ان کا اوسط مکانہ جائے تو زیادہ تر کامیاب ہونے والے افراد وہ ہیں جو متوسط ذہن کے لوگ تھے تو اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ ذہانت یا کامیابی کی دلیل نہیں ہے بلکہ کامیابی کی دلیل اور کامیابی کا راستہ محنت سے ہو کر کر جاتا ہے جو لوگ محنت کریں گے وہ کامیاب ہوں گے اللہ پاک کے یہاں سے سب لوگوں کا دماغ ایک ہی جیسا بنا کر بھیجا جاتا ہے جو لوگ محنت کرتے ہیں ان کا دماغ بڑھا دیا جاتا ہے جو لوگ محنت نہیں کرتے ہیں اگر وہ ذہین بھی ہوتے ہیں تو آجستہ آجستہ ان کا دماغ سپڑ جاتا ہے جس طرح ربر ہوتا ہے نا ربر سپرنگ ہوتی ہے ربر ہوتا ہے کہ آپ اس کو جتنا چاہیں اتنا پھیلاتے رہیں لیکن اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو وہ سپڑ جاتا ہے اسی طریقے سے انسان کا دماغ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ اس پر محنت کریں گے تو وہ پھیلتا جائے گا اور جب دماغ پھیلے گا محنت کرے گا انسان تو وہ پھر دنیا میں بھی ترپی کرے گا اور آفرت میں بھی ترپی کرے گا اور جو لوگ محنت نہیں کرتے وہ چاہے کتنا بھی بڑا دماغ لے کر آئے ہوں چاہے کسی بھی ذہانت و فضانت لے کر آئے ہوں وہ آجستہ آجستہ بھیرے بھیرے وہ کمزور ہوکے چلے جائیں گے اور ایک دن آپ دیکھیں گے تو وہ زندگی کے مرحلوں میں اور زندگی کے راستوں میں ناکام ہو جاتے ہیں تو کامیابی ہمیشہ محنت سے ملتی ہے ذہانت سے نہیں ملتی ہے اس لیے اس بات کو آپ لو بچوں اپنے ذہن میں بیٹھا لو کہ ہم کو تھوک محنت کریں گے جتنا زیادہ محنت کریں گے اتنا زیادہ ہم کامیاب ہوں گے یہی سے چیز اور سمجھ جاتی ہے کہ آپ کو محنت کرنا ہے لیکن اس کے ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ کور سے چیزیں ہیں جو آپ کی محنت کی راستے میں روڑے اکتا تھی جو آپ کی محنت نہیں کرنے دیتی اس میں سب سے اہم چیز آج کے دور میں وہ ہے موبائل موبائل ایک ایسی چیز ہے جس نے آپ کو محنت سے دور کر دیا ہے جس نے آپ کو وقت کی بربادی کے راستے پر ڈال دیا ہے جس میں آپ جب موبائل دیکھتے ہیں تو آپ کو احساس نہیں ہوتا کہ آپ کا کتنا وقت برباد ہوتا جنا جاتا ہے اس لیے میرے بچوں میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ موبائل کا کم سے کم استعمال کریں گارجین کی تو یہ ذمہ داری بنتی ہے تو بچوں کو بلکل موبائل سگور رکھیں لیکن اگر وہ کسی طرح ایسا نہیں کر سکتے تو کم سے کم ٹائم لیمٹیڈ تو کرنا ہی پڑے گا اگر آپ نے اپنے بچوں کو موبائل سے دور نہیں کیا اس کے کئی نقصانات ہیں کہ انسان کا ذہن جو ہے وہ ارتقاضی صلاحیت یعنی کنسنٹریشن کھو دیتا ہے کسی بھی چیز پر ان کی توجہ برقرار نہیں رہ پاتی سب سے بڑا نقصان موبائل پہ ہی باقی اس سے آنکھ متاثر ہوتی ہے دماغ متاثر ہوتا ہے سوشل سمجھنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے اور جو اخلاقی خرابیاں ہیں وہ تو سب آپ لوگ جانتے ہیں کہ موبائل میں کیسی کیسی چیزیں ہیں اور اس سے کس طرح کیسے ہمارے بچوں کا مستقبل برباد ہوتا ہے اس لیے وقت کی بربادی کے ساتھ ساتھ آپ کے بچوں کی صحت بھی برباد ہوتی ہے اور اس سے ان کی صلاحیت بھی برباد ہوتی ہے پھر ایسے بچے جو ترہ ترہ کی گیم دیکھتے ہیں وہ اپنی صلاحیت کو بروے کار نہیں لاپاتے اور ایک دن تعلیم سے وہ اکتاہت کا شکام ہو جاتے ہیں محنت کے عادی نہیں رہ جاتے پھر زندگی کے ہر میدان میں وہ ناکام ہوں گی ایسا نہیں ہے کہ وہ تعلیم میں ہی ناکام ہوں گے بلکہ وہ زندگی کے ہر میدان میں ناکام ہوتے چلے جائیں گے اس لیے میں گارجیاں سے خاصتا ہوں اور بچوں سے بھی کہتا ہوں اس زہریلے مواد سے اپنے بچوں کو بچائیے اور اپنے بچوں کا خیال لکھئے ورنہ کل کو آپ روئیں گے اور آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا اپنے بچوں کے لیے اور اپنے آپ کو ترقی دینے کے لیے اور تیسری چیز میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے اور صحت کے لیے اگر میں آپ سے یہ سوال پوچھوں کہ آپ کے نزدیک سب سے قیمتی چیز کیا ہے تو اگر آپ سمجھدار ہیں تو آپ یقین یہ نہیں کہیں گے کہ میرے نزدیک سب سے قیمتی چیز میری دولت ہے آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میرے نزدیک سب سے قیمتی چیز میرا مکان ہے میری گاڑی ہے میری آرائز کا شامان ہے بلکہ آپ یہی کہیں گے کہ میرے نزدیک میری سب سے قیمتی چیز میری اولاد ہے انسان اولاد کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار یہی پر میں آپ سے ایک سوال اور پوچھتا ہوں کہ جو چیز آپ کے لیے سب سے زیادہ قیمتی ہے یعنی اولاد اس کے لیے آپ اپنی صلاحیت اور اپنی دولت اپنی سوج اور اپنا کتنا وقت دیتے جو چیز آپ کے لیے اتنی قیمتی چیز ہے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے جو آپ کا مستقبل ہے جو آپ کی جنت اور دوزخ بنا سکتی ہے جو آپ کی دنیا اور آخرت میں کامیابی کا زامن بن سکتی ہے اس چیز کے لیے آپ اپنی کتنی صلاحیت استعمال کرتے ہیں آپ اپنے گھر کا کتنا بجٹ اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے مختص کرتے ہیں آپ کتنا وقت اپنے بچوں کے لیے دیتے ہیں اس پر ہمیں ضرور دور کرنا چاہئے اگر ہم اپنی انرجی اور اپنی صلاحیت اور اپنی دولت اور اپنی طاقت و قوت کا اسی فیصد حصہ اپنے بچوں کے لیے فرچ نہیں کرتے ہیں تو کل قیامت کے لیے ہم سے سوال ہوگا کل قیامت کے لیے ہم سے سوال ہوگا کہ آپ نے اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے ان کی تربیت کے لیے ان کو جنت کے پہنچانے اور جوزخ سے بچانے کے لیے اور مقصد زندگی سے روشناس کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ اس لیے میں گارجیہ سے خصوصی طور پر درخواست کرتا ہوں کہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اپنی زیادہ سے زیادہ صلاحیت اپنے بچوں کے لیے خرچ کریں اور جو ماہرین ہیں جو آپ کی اسادزہ ہے اس سے مشورہ کریں کہ ہمارا بچہ اس سبجک میں کمزور ہے اس کو ہم کیسے پڑھائیں؟ ہمارا بچہ ذہنی اعتبار سے کچھ کمزور لگ رہا ہے اس کو ہم کیسے ترقیدیں؟ اور آگے پانچنی پر جتا ہے اب اس کے بعد ہم اپنے بچوں کو کہاں بھیجیں؟ اور جو آپ کی گاؤں کے علاقے پر جو اس فن کے ماہرین ہیں اس سے مشورہ کریں کہ اب ہم اپنے بچوں کو کہاں بھیجیں؟ کہ کیا پڑھائیں؟ ہمارے بچوں کی اس سبجک میں دلچسپی ہے اب ہم اپنے بچوں کو آگے کہاں پہائیں ان سب چیزوں پر میرے بزرگ اور بہت سو توجہ دینے کی ضرورت ہے امید ہے کہ یہ مقتصر سی بات آپ حضرات کے لئے محفید ثابت ہوگی وافر دعوانان الحمدلللہ